پشٹی خود سواس محکمہ کر رہا ہے اس کے علاوہ جات میں دس مریضوں کی ڈینگو سے گرسیت ہونے کی پشٹی ہوئی ہے یہ وہ آکڑے ہیں جن کا علاج سرکاری اسپتال میں چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ امیرپور میں وچتر بخار نے دستک دی ہے شہر کے محلے ہو یا تحصیلوں کے قضبے سب جنگے بخار اپنے پاؤں پسار چکا ہے اتر پردیش میں بخار نے جس طرح قیر برپایا اس کے باوجود سواس محکمہ کی طرف سے امیرپور میں کوئی مضبوط انتظام نہیں دکھ رہے ہیں سی ایمو امیرپور کی معنی تو گزرے کل ہی سو سے ادھک لوگ بخار سے گرس ہو کر علاج کے لیے آئے ہیں وائرل فیور تو برابر آ رہے ہیں جس میں کل کا ایک سو ساتھ کا فیگر ہے اور ٹوٹال جو ہے لگ بھولی ہے ساتھ سے سترہ جاس پاس جو ہے وائرل فیور کے قیسز پائے گئے ہیں اور جینگو کے جو ہے چھے قیسز ہیں اور سبھی ٹھیک ہیں بکت نہیں ہے بکل دو کیسز آئے ہیں ریشو اور ہیمار تو ان کا علاج چل رہا ہے ایک تو ہمارے ڈاکساب ہیں ان کا ہی بچ پیٹا ہے اور باقی جو ہے سبھی لوگ ٹھیک ہیں سبھی دگے جو ہے فاغنگ انٹی لاروہ اسٹرے اور جو ہے دوائیو کشنپادہ دوائیو کا بترن سلائٹ بنانے کا کارک اور ملیدیا کی کٹ سے جاچ جنگو کی جاچ اور سبھی جگہ سیلی سی کی جدہ ہے جاچ ہو رہی ہے خبر باندہ سے جانس سمپور سمدھان دیوست پر تحصیل ترہ میں ملیدیا دنیش کمار سنگھ کے دیکشتہ میں جن سنوائی سمپن ہویا ہے سبھی ماوہد ہوں